جو لوگ قویت میں رہتے ہیں ان کے لیے ضروری اور امپورٹینٹ خبر ہے کیونکہ قویت میں اگر کسی کا اقامہ ابھی نزدیک آرہا ہے ختم ہونے کے لیے تو ان کا اقامہ ابھی رینیو کر دیں کیونکہ قویت کے اندر ابھی آنے والے ٹائم میں جو ہے بیس تاریخ کے بعد اقامہ رینیو ہونا مشکل ہو جائے گا اگر کسی کا اقامہ ختم ہو گیا تو ان کو بعد میں کم سے کام چھ مارچ سے واپس شروع ہوگا تو بیڑ اتنی شروع ہوگی کی مشکلیں ہو جائے گی پھر ہو سکتا ہے نو دن کی چھٹیاں آ رہی ہے پچیس فروری سے لگاتار چھ مارچ کو واپس کھلے گا اس کے بیچ میں بلکل نہیں کھلے گا تو گرامہ لگ سکتا ہے ایک دن کا گرامہ دو کیڑی سے لے کے چار کیڑی تک کا لگتا ہے الگ الگ ویزا کے اوپر الگ الگ گرامہ لگتا ہے فائن اس کے لیے اقامہ رینیو کرنا ہے تو پہلے کر دیں اس بات کا یا خیال رکھیں ہاں لیکن اون لائن اقامہ تو رینیو چلتا رہے گا لیکن اگر کمپنیاں بند ہوگی تو اون لائن اقامہ بھی رینیو کیسے ہوگا جو لوگ باہر ادھر 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 اقامہ کے پیسے خرچ کر کے کام کرتے ہیں ان کو تو گرامہ انہی کو برنا ہوگا جو لوگ ورکرس ہیں ان کو کیونکہ آنے والے ٹائم میں پچیس فروری سے جو ہے پانچ مارچ تک چھٹیاں رہے گی لگاتار گورنمنٹ کے اندر جو لوگ قویت میں لیبر کا کام کرتے ہیں صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے پانچ بجے چھے بجے ہیں اگر ان کو جلدی ڈوٹی پہ جانا ہے تو ابھی تھنڈی میں بہت مشکلے ہوں گی اس لیے اگر ٹائم سے نہیں اٹھے تو پورا دن خراب ہو جائے گا اس لیے الارم پانچ چھے بھر کے رکھیں تاکہ ٹائم سے اٹھ کے ڈوٹی پہ جا سکیں چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ لیٹسٹ ایمپورٹینٹ خبریں ہمیشہ ٹائم سے مل سکیں